بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا ایڈمائر کالیج آف سائنس اینڈ کومرس ملتان کے پلیٹ فارم سے دیپارٹمنٹ آف کومرس سے اتر اماد آپ کے سامنے آج ہم لیکچر نمبر سیون کی طرف موف کریں گے بیٹا ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اوبجیکٹیوز اینڈ فنکشنز آف بزنس ہم نے اس ٹاپک کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے جب دیکھا کہ اس ٹاپک کے اندر ہے کیا ہم دیکھئے رہے تھے کہ ہمارا جب بزنس ہم شروع کرتے ہیں تو اس بزنس کے کیا اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ہم یہ بزنس کن ایمز کن پرپرزز کی وجہ سے کرتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ اوبجیکٹیوز ڈسکس بھی کیے ہیں آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج والے جو ٹاپک ہیں آج والے جو اوبجیکٹیوز ہیں آف تا بزنس وہ کیا ہیں اگلی سلائیڈ ہمیں بتائے گی کہ ہمارا نیکس ٹاپک کیا ہے پچھلی کلاس کے لیکچر میں کہ جب بھی کبھی ہم کوئی بزنس اسٹیبلش کرنے جاتے ہیں تو ہمارا بیسک پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنی انویسٹمنٹ ڈال سکیں جب ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے پیسہ لگائیں گے تو پیسہ آگے سے واپس آئے گا دیکھئے نا جب آپ کہیں انویسٹ کریں گے تو ریٹرن ملے گا ریٹرن اسی صورت میں آپ کے پاس آ سکتا ہے جب آپ کسی جگہ پر اچھی انویسٹمنٹ کر رہے ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ جو کرنی ہے اس کے میتھڈز کیا ہیں کن طریقوں کے ذریعے آپ اپنی اس بزنس کے اندر آپ اپنے جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کیسے کیسے طریقوں سے کر سکتے ہیں تو بیٹا یہاں دیکھیں آپ کو تین میتھڈز گیون ہیں پہلا میتھڈ ہے اونرز اون انویسٹمنٹ کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اونر کے اپنے پاس پیسہ پڑھا ہوا ہے اور وہ اپنے پیسے کے ذریعے سے آپ کا وہ پیسہ اٹھاتا ہے اور اپنا وہ پیسہ اٹھا کر اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے اب اسی کا پیسہ ہے وہ اس کے بینک کے اکاؤنٹ میں پڑھا ہے یا اس کے بزنس کے اندر انویسٹ ہو گیا تو وہ ایک ہی بات ہے اب اس نے وہ پیسہ جو بینک کے اندر ایک جگہ پر سٹل پڑھا ہوا تھا اس نے اس پیسے کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس بزنس کو گروہ کرنے کے لیے اپنے اس بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اس کو کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس کے اپنے پاس وہ پیسہ پڑا ہوا ہے اس نے اسی پیسے کو اٹھایا اور اسی پیسے کو اس نے یوز کر لیا دوسرا میتھڈ ہوتا ہے انویسٹمنٹ بائی پرچیزنگ دا شیئرز آپ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی کہ پوری انویسٹمنٹ آپ کر سکیں پھر آپ کا دل بیچارہ ہوتا ہے کہ میں اس کمپنی کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنوں پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ نے اس وقت یہ کرنا ہے کہ آپ اس کمپنی کے شیئرز کو دیکھتے ہیں اب یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے شیئرز کیا ہوتے ہیں دیکھیں بیٹا جب آپ سٹاک ایکسینج کا نام آپ نے سنا ہوگا جب آپ سٹاک ایکسینج میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بزنس کے حوالے سے کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو شیئر ہے یہ وہ ایک طریقہ ہے ایکویٹی ہے اپنے ایکاؤنٹنگ کے اندر ایکویٹی پڑھا ہوگا یہ وہ ایکویٹی ہے جس کے ذریعے سے آپ پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اب یہ شیئر ایک ڈاکیمنٹ کی طرح ہوتا ہے اچھا جیسے آپ کے پاس کوئی یہ سمجھنے سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے یہ بلکل ویسا ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو کہ ہر کمپنی ایشو کرتی ہے آپ جب پیمنٹ کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو یہ سرٹیفیکیٹ دے دیتی ہے آپ نے بانڈ کا نام سنا ہوگا یہ بلکل بانڈ کے جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں ہم کیا کرتے ہیں آپ وہ شیئر پرچیس کرتے ہیں جب شیئر پرچیس کریں گے تو جو پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ کہاں جائے گا وہ پیسہ ظاہر ہے کمپنی کے پاس جائے گا اب آپ نے کمپنی کو اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیئے تاکہ وہ پیسہ کمپنی آپ کے نام سے اپنے بزنس کے اندر انویسٹ کر لے تو اب ہوا کیا آپ کے پاس انویسٹمنٹ کا دوسرا میتھڈ کیا آگیا آپ نے کمپنی کے شیئرز کو پرچیس کر لیا جب کمپنی کے شیئرز کو آپ نے پرچیس کیا تو آلٹی میٹلی آپ نے کمپنی کے اندر کیا کی آپ نے کمپنی میں انویسٹمنٹ کر لی اچھا اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ہم تیسرے میتھڈ کی طرف یہ بہت پپولر میتھڈ ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں انویسٹمنٹ ان دی فارم آف پارٹنرشپ اب یہ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے دیکھیں میٹا جب آپ اپنا پیسہ بزنس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو بزنس میں انویسٹ کرنے کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پوری طرح اس کمپنی کے بزنس پر اپنی اجارہ داری بنا لیتے ہیں آپ اس بزنس کے اندر جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اس فیصلہ سازی میں آپ کا نام ہو رہا ہوتا ہے اس فیصلہ سازی کے اندر آپ کا کہیں پر کسی نہ کسی طرح سے آپ کی شمولیت بن رہی ہوتی ہے اب ہو گیا رہا ہے بسیکلی آپ کر یہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ نے وہ پیسہ لگایا اس پیسے کے ذریعے آپ کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکیں یہ تو ہو گیا ایک میتڈ اگلا میتڈ آج کا کون سا ہے وہ اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے بیٹا نیشنل انٹریسٹ اب یہ بڑے کام کی بات ہے کہ ہمارا جو اگلا اوبجیکٹیو ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیشنل انٹریسٹ دیکھیں بیٹا کوئی بھی بزنس جب ہم کرتے ہیں شروع اس کے اندر ایک چیز کا ذہن میں خیال رکھنا چاہیے کہ اس بزنس کا صرف مجھے فائدہ نہ ہو یہ جو بزنس آپ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں یہ بزنس آپ کے کنٹری کو یہ بزنس آپ کی نیشن کو کیا بینفٹ دی رہا ہے اگر یہ چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے آپ کا بزنس آپ کی نیشن کے لیے آپ کا بزنس آپ کے کنٹری کے لیے پاورفل ہے آپ کا بزنس آپ کی نیشن آپ کی کنٹری کے لیے سٹرانگ ہے اچھا ہے پوزیٹیو ہے تو ہی آپ کا بزنس فلورش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو اب اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ ہم نیشنل انٹریسٹ کے حساب سے کون کون سے بزنسز دیکھ سکتے ہیں اب وہ بزنسز ایسے ہوتے ہیں بیٹا جو موسٹ آف تا ٹائمز گورنمنٹ کے سپروین میں ہو سکتے ہیں آپ اپنے سے پرائیویٹلی اپنے طور پر انفرادی طور پر انڈیویجوالزم کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کو پرفارم نہیں کر سکتے اب وہ کیا ہیں like انڈسٹری آف ویپنز فور ڈیفنس یعنی ایسی انڈسٹری جس کے اندر آپ نے ویپنز بنانے ہیں اب ویپنز بنانا تو ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے نا انڈر دی رولز انڈ ریگولیشنز انڈر دی آثورٹی آف گورنمنٹ آپ یہ کام کر رہے ہوں گے واک اینٹ میں ایک بہت بڑی آرڈینس فیکٹری ہے جس میں صرف یہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پر ویپنز تیار ہوتے ہیں انڈر دی پرویئن آف ڈی گورنمنٹ رولز اور اس کو اون کرتی ہے پاکستان آرمی چونکہ یہ آرم فورسز کے ساتھ اس کا تعلق ہے ایک آم انڈیویجوال جب ایک فیکٹری لگائے گا ویپن بنانے کی تو ظاہر ہے گورنمنٹ اس کو رسٹرک کرے گی نا اب بسیکلی کیا پرپس ہے کہ جب وہ ویپن بنایا جا رہا ہو تو وہ ویپنز شوڈ بی یوز فور دا نیشنل انٹریسٹ ایک آم آدمی جب ویپن بنا رہا ہوگا تو اس کا مقصد تو ڈسٹرکٹیو ہوگا کہ وہ اس سے نیگٹیو ہتکنڈے استعمال کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوگا جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب کہیں ویپنز بننے کی بات آئے تو دے شوڈ بی یوز کہ جب ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہو ہم ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس کو اسٹیبلش کریں دوسری چیز آ جاتی ہے مارڈن انسٹیٹوشنز فور ریسرچ یہ ایک بڑے کام کی بات ہے بیٹا ہمارے ملک میں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں ریسرچ اس وقت ٹاپ پر ہے ہر جگہ ریسرچ کا کام ہو رہا ہے ہر جگہ پر ریسرچ کو فوکس کیا جا رہا ہے تو بلکل اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جن کا کام ہی صرف ریسرچ کرنا ہے جیسے میں نے یہاں پر ایک ایک اگزیمپل بھی دی ہے پی سی ایس آئی آر کی پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک انڈ انڈسٹریل ریسرچ اس انسٹیٹوٹ کا کام ہی یہ ہے کہ اس نے انڈسٹریل لیول پر ریسرچ کرنا ہے اسی طرح کورٹن ریسرچ انسٹیٹوٹس ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے ریسرچ انسٹیٹوٹس ہیں جن کا پرپس ہی بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں in order to make the products in order to make the services better for the people for the nation اس کو اپروف کرنے کے لیے اس کو بیٹر کرنے کے لیے they do all these things تو بیٹا آج کی کلاس میں ہم نے دو بیسک اوبجیکٹیوز پڑھے ایک کا نام ہم نے رکھا انویسٹمنٹ اور دوسرا تھا نیشنل انٹریسٹ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں اگلی کلاس تک کے لیے اترامات کو اجازت دیں thank you very much